اسلام علیکم دوستو کیا حال جالیں آپ لوگ کے کیسے ہیں سب لوگ کیا کر رہے ہیں بھئی کیا ہو رہا ہے سب کی زندگانی میں پلیز قائل جی شیئر کریں نیچے کومنٹ میں بتائیے اور یہ میری لائف میں تو چل رہی ہے کچن کی صفائی تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے آج جو ہے نا میں اپنی کچن کلیننگ روٹین شیئر کر دیتی ہوں اور سب سے پہلے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو جو ہے نا ایک خوشکبری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں خوشکبری یہ ہے کہ میرے کچن میں فائنلی ٹائلز لگ گئے ہیں ٹائلز کی سٹوری میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ لوگ ڈاؤن سے پہلے جو ہے میرے کچن کے رانویشن کا کام سٹارٹ ہوا تھا کاؤنٹر ٹوپ چینج ہو گیا تھا آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا کہ کاؤنٹر ٹوپ چینج کرنے والا بندہ الگ ہوتا ہے اور ٹائل لگانے والا بندہ الگ ہوتا ہے ہمیں الگ الگ روگوں کو اپروچ کرنا پڑتا ہے تو جو ہے کاؤنٹر ٹوپ لگ گیا تھا میرا پیشلا جو کاؤنٹر ٹوپ تھا باؤیا تھا میں آپ لوگوں کا بز کی کہانی بتاتی ہوں وہ ٹوڑی آتا ہے وہ ٹوٹا ہی اس پر دو جگہ کرک پڑ گئے تھے وہ کرک کیسے پڑ گئے تھے میں بھی آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں جب میں اس گھر میں آئی نا it's been six years تو چھ سال ہو چکے مجھے اس گھر میں ساڑھے چھ سال نا تو شروع شروع میں نا میں کیا کرتی تھی کہ نا مجھے جب اوپر صفائیاں کرنی ہوتی تھی نا cabinet کے اوپر تو میں بڑے مزے سے نا کاؤنٹر کے اوپر جڑگے کھڑی رہاتی تھی اور پیچھے سارے کیابنٹ نا مجھے بہت صفائیوں کا شوق ہے تو انہوں پر نا کیابنٹ کے اوپر سے خوب صفائیاں کرتی تھی اور اچھے صفائیاں کرنے کے چکر میں نا چڑھا کرتی تھی تو اس وقت نا ایسے کچھ نہیں ہوتا تھا پتہ نہیں کیا چکر تھا لیکن نا اچانک جو ہے نا دو سال پہلے نا میں چڑھی نا تو وہ کریک آ گیا اس پر تب مجھے ریالائز ہوا نا کہ میرا ویٹ کافی بڑھ گیا ہے اس کے بعد میں نے صحیح والی ڈائٹنگ کی تھی لیکن چلیں جوک سا پارٹ کریک آ گیا تھا کاؤنٹر ٹاپ پہ اور کاؤنٹر ٹاپ پہ جب کریک آ گیا تو اس کے بعد اس کو چینج کرنا تو بنتا ہی تھا تو بس پھر میں نے کہا چلو اس کو چینج کرا لیتے ہیں اس وقت کہنے لگے بس اب اس کو چینج ہی کرا لیتے ہیں تو اپنے چینج کرا لیا تو آپ لوگ کے ساتھ میں شے کر رہی ہوں اپنی کچن کلیننگ روٹین تو ہمیں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں ساتھ ساتھ اپنی ساری کہانیاں کہ کیسے کیسے میں نے رینویشن کروائی ہے جب سب سے پہلے ہم اس کچن میں آئے تھے اس کچن کا کلر جو تھا وہ براؤن تھا براؤن کیابنٹس تھے براؤن ساری چیزیں تھیں اور جو ہے مطلب جسٹ اسٹرکچر تھا اور بہت سارے ایشوز تھے اس کا جو ڈرین تھا وہ بلوک تھا اس میں سے پانی جاتا ہی نہیں تھا اس ڈرین کے ساتھ میں نے اتنی ایفرٹس کی ہیں اتنی محنت کی ہیں میں کو بتا نہیں سکتی ہوتا یہ تھا کہ میں جیسی براؤن واش کرتی تھی سارے پانی جو تھا وہ باہر آ جاتا تھا باہر یعنی کہ کچن میں آ جاتا تھا کچن کے ساتھ سڑھیاں لگتی ہیں جو نیچے جاتی ہیں اور وہ سارا کا سارا بہکے نیچے چلا جاتا تھا میں اتنا کوئی پریشان ہوتی تھی پہلے میں کچن ساف کرتی تھی اور یہ بار بار ڈرین کلین کرانے کے باوجود یہ بار بار یہ چیزیں ہوتی تھیں ساری چیزیں آزمالی ڈرین کلینر ڈال لیا وہ جو آتے ہیں کلینر جو وہ جو لوگ آ کے کلین کر کے جاتے ہیں ان سے بلا آ کے کلین کروا لیا ہر چیز کا سب کروا لیا اور آپ کو پتہ اس ڈرین کے لئے ایک مرہ و بچارہ چوہ بھی نکلاتا سب کچھ کروالیا لیکن اس کے باوجود بھی اس میں سے پانی نہیں جا رہا تھا آپ کو اس کا ریزن کیا تھا کہ وہ بہت پرانا پرانا مطلب دس پندرہ سال آئے تھے کہ بیس سال پرانا یہ گھر بناوا ہے اور یہاں پر یہ چیز تھی نا کہ ادھر نا وہ پائپ جو تھا نا جو ڈرین پائپ وہ بہت ہی پتلا ساتا تو وہ پلمبر نے کہا کہ بھئی یہ پائپ جو ہے نا بہت پتلا ہے ہم کتنی بار آگے کلین کر لیں گے اور کتنی بار آپ کا یہ کام کریں گے آپ کی پیسے ہی خرچ ہو رہے ہیں آپ ایسا کریں گے پورا ڈرین پائپ نہ چینج کر لیں تو پھر ہم لوگوں نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ چلو ہم ڈرین پائپ چینج کر لیتے ہیں تو پھر ہم نے ڈرین پائپ کر لیا پورا چینج اور وہ بڑا بڑا ڈرین پائپ لگایا تو اس سے بڑا آرام ہو گیا اب یہ کیا آرام سے چلا جاتا ہے اور واش بیسن بھی پھر یہ سنگ جو ہے اس کو بھی بڑا کروایا یہ بھی بہت ہی چھوٹے سائز کھاتا ہے یقین کریں کہ اس کے اندر آپ برطن بھی ہی رکھ سکتے خیر میں آپ لوگوں کو یہ دکھا رہی ہوں سپنجز یہ دونوں سپنجز ہیں جو میں یوز کرتی ہوں برطن دونے کے لیے وہ جو بلو والا ہے وہ نون سکرائچبل ہوتا ہے تو وہ چولہ ساف کرنے کے لیے وہ میں یوز کرتی ہوں اور یہ تار والا جونہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کیا آتا ہے تو بس اس طریقے سے یہ ارگنائزر بھی میں نے منگوایا تھا جب منگوایا تھا تب آپ لوگوں کو شو کیا تھا اور یہ انٹی بیکٹیریل سوپ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے انٹی بیکٹیریل سپری جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اس سے بہت اچھا جو ہے نا فلاولیس ہو جاتا ہے بالکل نا کاؤنٹر اور بہت ہی اچھا لگتا ہے اب یہ جو ٹائلز ہے نا اس کی بھی میں کلیننگ کر رہی ہوں اور ساتھ میں ان کو ساف کر رہی ہوں انٹی بیکٹیریل میرے سپری ہے اچھا آپ لوگ کو میری جو نا ونڈو کی جو بلائنڈز ہیں نا وہ نظر آ رہی ہوں گی وہ بہت ہی گندی ہو گئی ہیں وہ بھی نا بہت مطلب بھی یہ کہ چھ سات سال سے لگی نہیں ہے اور اب جو نا بس وہی چیز ہے جو کہ رہ گئے یہ چینج کروانے والی ہے نا اب لوگ ڈاؤن وغیرہ سب کھل گیا ہے تو ورکنگ میں بھی ہیں ساری چیزیں تو انشاءاللہ بس یہی چیزیں کرائے گئے یہ جو مجھے کروانی ہے اور میں کرواؤں گی تو پھر انشاءاللہ نا ساری چیزیں نیٹ ان کلینر ٹائڈی ہو جائیں گی اچھا ان بلائنڈز کو نا اتار کے میں کئی بار دھویا بھی ہے نا اتار کے میں دھوتی ہوں اور واش کر کے دوبارہ لگا دیتی ہوں لیکن جو نا اب یہ نا ٹوٹ گئی ہیں اب یہ ٹوٹ ٹوٹ کی نا گر گئی ہیں اور اب ان کا رپیئر بھی پوسبل نہیں ہے ورنہ تو بیچ میں آپ کو بتاؤں یہ اس کا ایسا تھا نا کہ جو ہے نا رپیئر پوسبل تھا تو میں نے اس کی رپیئر کافی خود سے کی ہے میرا یہ ہی ہے کہ میں کوئی بھی چیز ٹوٹتی ہے نا تو اس کو میں ڈرل مشین جو ہے نا مجھے بڑی اچھی چلانی آتی ہے دیوالوں میں ہولز بھی کر لیتی ہوں اور سب کر لیتی ہوں تو نا میں آرام سے نا ڈرل مشین سے جو ہے نا اوپر چڑھ کے اور سارے کیلے وغیرہ نکالنا لگانا ساری چیزیں کر کر آکے اس کی ساری فکسنگ کر لیتی تھی لیکن اب نا بلیو میں یہ بہت ہی خراب ہو گئی ہیں گر کے نا ٹوٹ گئی ہیں تو اب آپشن بچا ہی نہیں ہے کہ ان کو جو ہے نا دوبارہ سے لگایا جائے تو پھر فینلی میں نے ڈسائیٹ کیا کہ اور چھے سال بہت ار ٹائم ہوتا ہے چھے سال اب چینج کر لیتی ہیں ساری چیزیں نا تو پھر ساری چیزیں ایک ساتھ چینج ہو رہی ہیں تو اچھا لگتا ہے نیو نیو کیچن ہوتا ہے سارے مشلے ہیں بس میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہی ہوں کہ کس طرح سے کیا کیا مشلے تھے یہ آپ لوگوں کے نظر آ رہا ہوگا یہ اچار جہار ہے نا میں نے یہ یوز کیا ہوا اپنے ساری اٹنسلز رکھنے کے لیے اس لیے اس میں رکھ رہی ہوں کیونکہ جو ہے اس میں سپیس زیادہ ہوتا ہے اور یہ ہیوی ہوتا ہے ورنہ آپ کوئی سی بھی قسم کی چیز کے اندر اپنے ساری اٹنسلز رکھتے ہیں وہ ہر تھوڑ دبا گر جاتا ہے یہ آپ لوگ نے بھی نوٹ کیا ہوگا سم ٹائم کے ہماری ساری اٹنسلز جو ہوتا ہے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں ہم کسی بھی چیز کے اندر رکھتے ہیں تو میں نے یہ آپشن نکالا کہ یار میں اس طریقے سے اس کے اندر رکھتی ہوں یہ گر نہیں رہے ہیں اور یہ بلکل سیف ہو گیا ہے اور اس سارے اٹنسلز کے اندر میرے کمپلیٹ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں جو کہ کوکنگ میں یوز ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں اور اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں کہ ساری مشینری جو ہے اس کو ضرور ضرور ڈیلی کلین کر لیتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ میری جو کچن اس میں کتنی بڑی ونڈو لگی ہوئی ہے تو اور یہ ونڈو میں اوپن رکھتی ہوں بہت سارے ایسا رہے ہیں لیکن ہاں ون فورتھ ونڈو جو میں اوپن رکھتی ہوں تو وہ بھی تیک تیک اوپن ہو جاتی ہے یہ بہت ہی 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 ہوجہ کسی دن کچن ٹوہ کر آونگی تو آپ کو یہ پوری ونڈو میں دکھاؤں گی اور بہت بڑی سائز کی ونڈو ہے تو اس ونڈو سے بہت زیادہ مٹی دست اگر میں رات میں اس کی ونڈو بند کرنا بھول جاؤنا تو صبح صبح کبوتر نا آکے میرے کچن میں بیڑھے آتے ہیں کبوتر کبوے چڑھیا سب آ جاتے ہیں نا تو جو ہے نا ویسے بھی کچن ہے نا ان کو لگتا ہے کہ بھئی چلو بھئی ناشتے گٹائم ہو گیا تو پھر نا میں رات میں ضرور اس کی کھڑگی نا بند کر کے ہی سوتی ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے ساری مشینز کو ضرور دیلی جو ہے وائپ کر دیتی ہوں ویسے بھی ساری مشینز میں کیا ہوتا ہے بیسک چوپر بلینڈر اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جو دیلی یوز ہوتی ہیں اور اس کو میں اس طرح سے رکھ کے نا کورنر پہ اس طرح سے اس پہ دپٹہ اڑا دیتی ہوں کیونکہ دپٹہ اڑ لیتا ہے نا وہ تو پھر اس سے نا ساف رہتا ہے آپ کو میں نے بتانے ہی مٹی بہت آتی ہے اور تو اس سے نا تھوڑی سی اس کی بچت ہو جاتی ہے یہ نا اتنا پھر گندہ نہیں ہوتا یوز کرنے کے ٹائم پہ نا گندہ نہیں ملتا مجھے یہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے میں اس کو گنگٹ کر دیتی ہوں تو یہ میرے لیے بڑی آسانی رہتی ہے نا اور اس کے علاوہ آپ لوگ کو بتا رہی تھی کہ جو یہاں کے کچن کے میرے کیابنٹس ہیں نا یہ میں نے میری ہزبنڈ نے دونوں نے مل کے خود پینٹ کیے ہیں اور جو سب سے پہلے والے کیابنٹ تھے وہ براؤن تھے اس کے بعد سیکنڈ ہم نے کیابنٹ چینج کیے تھے وہ پولشی مہارا بھی ہم نے خود کی تھی اور ہم نے اس کو پینٹ وغیرہ کر کے نا سارے کیابنٹس لگائے تھے کیابنٹس لگانے کی شاید میرے پاس ویڈیو کی کلپس ہوں گی تو میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ میں ایسی انجوئے کرتی تھی کبھی کبھی نا میں بنا لیا کرتی تھی کلپس نا کہ چلو میں جو کر رہے نا ہم اس کی کلپس بناتے ہیں ہماری میموریز ہیں تو میموریز اچھی ہوتی ہیں یار بنا لو تو اچھا تو یہ اوون میں نے اس سائٹ پہ رکھا وایا اور اس کو بھی میں ضرور کلین کر لیتی ہوں روزانہ کیونکہ وہی ہے نا کہ یہاں پہ بہت ڈسٹ آتی ہے اور اس کو کلین کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے بعد جتنی بھی گرم پتیلیاں ہوتے ہیں نا میری میں جو اوون کے اوپر ہی رکھ دیتی ہوں کیونکہ جو اے نا وہ کاؤنٹر پہ اتنا سپیس نہیں ہوتا اگر آپ پتیلیاں ساری کاؤنٹر پہ ہی رکھ دونا کہ اس کی صفائی کرنا نا مست ہو جاتا ہے تو جی جناب یہ ہو گیا میرا کچن صاف اور یہ میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں ٹائلز کی کہانی ٹائلز کی کہانی یہ ہے کہ جو ٹائلز سے نا ہم نے خود لگانے کی کوشش کی تھی ہاں جی ہم ٹائلز لے کے آئے تھے سارا سامان لے کے آئے تھے اور اس کے بعد ٹائلز ہم نے خود لگانے کی کوشش کی لیکن نا ایک پوری رائن ہم نے لگائی اور جیسی نا اینڈ پہ پہنچے نا یہ والے اینڈ پہ نا تو وہ نا سارے ٹائزل نکل نکل کے واپس گھرنا شروع ہو گیا اچھا ہم لوگ ہم لوگ بار بار لگانے کی کوشش کرے جائیں ٹائل لگ کیوں نہیں رہے ٹائل لگ کیوں نہیں رہے تو کافی دیر بعد نا اس چیز کی ریلائزیشن ہوئی نا کہ نہیں یار یہ ٹیکنیکل کام ہے نا اس کے بعد جو ہے نا جب وہ لوگ آئے نا ٹائل لگانے والے پھر ہم نے نوٹ کیا کہ وہ لوگ جو ہے نا دیوار پہ نا ہیمر سے نا بڑے گھرے گھرے سے نا کٹس لگا رہے تھے تاکہ ٹائل جو ہے نا وہ پکڑ لے اس جگہ کو نا اچھے سے پکڑ لے تو یہ ٹیکنیکل چیزیں جو ہوتی ہیں نا بس یہ ہم مس کر جاتے ہیں ورنہ تو ہم ساری کام کر لیں ٹائل ہم نے لگانے کی کوشش کی لیکن ہم لگا نہیں پائے اچھا جناب یہ میں آپ کو کیابنٹس دکھا رہی تھی یہ میرے وائٹ کیابنٹس سے نیچے کے گرے ہیں اور اوپر کے وائٹ ہیں اور یہ میں ساتھ میں کیابنٹس پہ بھی ایک ہی یہی سپری جو ہے کپڑے پہ لگا کے ایک بار وائپ کر لیتی ہوں تو یہ کیابنٹس پہ بھی اتنا گند نہیں جمع ہوتا اور یہ تھوڑا سا سیٹل رہتے ہیں تو جناب یہ تھی میری آج کی کلیننگ روٹین مطلب ڈیلی کی مارننگ کلیننگ روٹین امید کرتی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آتی ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں you know the drill یار چلیں جرام ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں جبتہ کے لیے اللہ حافظ